نمشکار دوستو میں راہل شرمہ آپ سبھی کا ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں ٹیسٹ بک کے پلیٹ فارم پر ابھی دو تین دن پہلے آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی جس میں قطر نے بھارت کے پورو آٹھ نو سینکوں کو فانسی کی سجا سنا دی جیسی یہ نیوز بھارت اور بھارت سرکار تک پہنچی تو بھارت سرکار ان سبھی کی جیمن کی رکشہ کرنے میں جڑ گئی قطر سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی گئی امریکہ پہ بھی قطر کا دباؤ بنوایا گیا لیکن قطر نے ایک نہ سنی قطر نے اس پاس چور سے کہہ دیا کہ دیکھیں بھئی یہ ہماری ڈیفینس کی جو سوچنائے ہیں وہ یہ ازرائیل کو دے رہے ہیں اس کے وجہ سے ہم نے ان کو فانسی کی سجا دی ہے بھارت نے کہا بھئی اس کا پروف دیجئے تو پروف دینے سے قطر نے منع کر دی اور کوئی ریورٹ نہیں کیا بھائی ایسے تو ہم اپنے سینیکوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو بھارت کے ہاتھ میں قطر کی ایک دکھتے ہوئے نہ ساگئی ہے اور بھارت دیرے دیرہ اب اسے دبا رہا ہے اور اس کا سر دیکھئے گا دوستو تین چار دن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا شاید انہوں نے سینیکوں کو چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کی جو منتیو کی سجا اس کو کسی دوسرے میں کنورٹ کر دیا جائے آئیے اس نیوز کے بارے میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ نیوز کس دن پہلے کی ہے جس کا فائدہ اب بھارت سرکار نے اٹھایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ نیوز ہے تہرہ اکٹوبر دوہ جاتے اس کے جب امریکہ نے جو وینیزولا پہ وینیزولا ساؤتھ کونٹیننٹ کا ایک دیش ہے وینیزولا پہ جو اول شنشنز لگا رکھے تھے دوہزار پندرہ سے ان سبی کے سبی شنشنز کو ہٹا دیا ہے جس کی وجہ سے جو ONGC ویدیش ہے آپ سمجھئے ONGC ویدیش کا جو ویدیشوں میں جو پارٹ ہے جو کام کرتی ہے وہاں سے کروڈ ویل اور نیچرل گیس کو نکالتی ہے اسی کا ہی حصہ ہے جو وینیزولا میں اس کے 40% اسٹیک ہے ONGC ویدیش کے تو اٹومیٹکلی ONGC ویدیش کو فائدہ ہونے والا ہے اب بھارت نے کیسے اس کا فائدہ اٹھایا آئیے میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کو وینیزولا کے میں کچھ آکڑ دیتا ہوں دیکھیں وینیزولا میں نیچرل گیس کا بھنڈار ہے میں آپ کو بتا دوں گیس ریزرو کے معاملے میں لگ بھگ 19 کروڑ ملین کیوبک فٹ یہاں پر گیس کے بھنڈار ہے جس کے وجہ سے پوری دنیا میں اس کی آٹھویں پوزیشن ہے ہاں اگر میں پروڈکشن کی بات کروں اتھپادن کی بات کروں تو لگ بھگ 28 لاکھ ملین کیوبک فٹ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی چودوے اس تھان ہے پوری دنیا کے اندر ہاں گیس کنجپشن میں خود کتنا کنزیوم کرتے ہیں وہ ہے لگ بھگ 9 لاکھ کے اسپاس ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دوارڈ میں 33 پوزیشن ہے یہ ایئرلی سرپلس ہو رہا لینے لگاتار ہر سال بڑھتا جا رہا ہے 18 دیکھیں آپ یہ آقڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ریشو سے لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے یعنی کہ اگر اور گیس ایمپورٹ کی بات کریں تو گیس ایمپورٹ یہ 2015 میں 17658 ملین کیوبک فٹ کر رہا تھا لیکن 2015 پئی میں کیوں رک گیا دوستو 2015 پئی میں اس لیے رک گیا کہ 2015 میں اس وینیزولا پر امریکہ نے سینشنز لگا دی کیوں لگا دی آئیے تھوڑا سو اس کے بارے میں بتائیتا ہوں دیکھیں دوستو ہوتا کیا مارس 2013 کی بات ہے جو وینیزولا کے پریزیڈنٹ ہیں چاویز ان کی کینسر سے مرتی ہو گئی تو جیسے ان کے مرتی ہوئی تو ان کے جو سکسیسر منسٹر تھے نکولس میڈرو وہ ان کی گدی پر بیٹھ گئے لیکن گدی پر بیٹھنے کے بعد الکشن تو کروانے تھے تو کچھ دن بعد الکشن ہوتے ہیں اور میڈرو کیا کرتے ہیں جو ویپکش کے نیتھا تھے ہینرک ان کو کیا کرتے ہیں ہرا دیتے ہیں اور بہت کم مارزن رہتا ہے لگ بگ 1.6 پرسنٹ کا مارزن رہتا ہے اب اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جو وینیزولا ہے اس میں ہاکار مجھ جاتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ گڑھ بڑی کی ہے ڈیفنیٹلی گڑھ بڑی کی ہے وینیزولا کے لوگ گلت نہیں کہہ رہے ہیں اور ہم ویپکش کا جو نیتہ ہے اسی کو وہاں کا راشت پتے ڈیکلئر کرتے ہیں تو جو پریزیڈنٹ ہے میڈرو صاحب ان کو یہ بات پسند نہیں آئے اور انہوں نے دوری بنانی شروع کر دی امریکہ سے امریکہ بھی کچھا تیل اور گیس لے رہا تھا وینیزولا سے وینیزولا نے سب کچھ بند کر دیا اب امریکہ اس بات سے ہو گیا نراج امریکہ نے بہت سارے شینشنز پرتی بند لگا دی کہا کہ آپ مانا ودکار کا حنن کر رہے ہیں آپ کی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے آپ دیس کا ستیناس کر رہے ہیں کچھ اس طریقے سے کہہ کہ امریکہ نے کیا کرا رائے کا پہاڑ بنانے میں تو امریکہ فیمس ہے اس نے کیا کرا ان پر شینشنز لگا دی یعنی کہ اب بھی اپنی نیچول گیس اور کچھا تیل دنیا کو نہیں بیچ سکتے تھے جس طریقے سے رشیا پر لگایا ہے لیکن بھارت نے تو ایک نہ سنی اب ہوتا کیا دوستو ہماری جو اینجی سی ویڈیس ہے اس کی 45 پرتیشت اس ٹک جو تھے کہاں پرتے وینیزولا میں تو اس 45 پرتیشت کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے اب ہوتا کیا تھوڑا اور بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ آکڑا دیکھئے آپ بھارت جو ہے اگر میں ڈیمانڈ سپلائی کی بات کروں تو بھارت اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا 62 پرتیشت قطر سے امپورٹ کرتا ہے یعنی جتنی ہمیں گیس کے ریکوارمنٹ ہے اس کا 62 پرتیشت قطر سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور دوستو اگر قطر کی بات کریں قطر کتنی گیس کس دیس کو سیل کرتا ہے تو دیکھیں انڈیا کو 23 پرتیشت کرتا ہے اور ساؤتھ کوریا کو بھی 23 پرتیشت کرتا ہے باقی سب کو دیکھ لیجا آپ آکڑا کس طریقے سے ہے تو دیکھیں اب ہوتا کیا ہے بھارت نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے ان جو آٹھ نو سینکوں کو جو فانسی کی سجا دینے اس کا پروف دیجئے تو قطر نے دینے سے منع کر دیا یہ میں نے آپ کو آکڑا کسی لیے دکھایا تاکہ آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں بھارت نے کہا کہ آکڑا دیجئے تو آکڑا دینے سے منع کر دیا پروف دینے سے منع کر دیا تو اب اس چیز کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا بھارت نے پس طور سے ٹھیک ہے ایک قطر کو بولا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پور آٹھ نو سینکوں کو نہیں چھوڑا یہ ہمیں پروف نہیں دیا تو ہم آپ کے یہاں سے گیس لینا بند کر دیں گے کیونکہ بھارت کو سمجھ میں آ گیا ہے ارے آپ نہیں دیں گے تو ہم وینیزولا سے لیں گے کیونکہ وینیزولا میں اب سنچنز ہٹ گیا امریکہ نے سارے سنچنز ہٹا دیئے ہیں خیر ایک طریقے سے امریکہ نے بھی نہ چاہتے بھی مدد کر دی بھارت کیونکہ یہ تو پہلے ہی کر چکا تھا امریکہ اکٹوبر میں سنچن ہٹا دیئے تھے لیکن بھارت اب اس کا فائدہ اب اٹھا رہا ہے تو یعنی کی دوستویں سمجھیں اس بات کو کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اب قطر کو بھی بہت سمجھ میں آ گئی کہ بھائی 62% اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا انڈیا جو ہے ہم سے لے رہا ہے اگر کسی بھی طریقے سے دھیرے دھیرے اس نے اپنی ریکوارمنٹ کم کر دی اور وینیزولا کی اور اس کی جھکا ہو گیا تو ہماری تو اکنومیچر منہ جائے گی تو اب جو قطر کے ادھکاری ہے وہ بھارت کے ادھکاری اسے ٹچ میں ہے تو میں نے جیسا آپ کو کہا آپ دیکھی گا دو سے تین دن کے اندر آپ کو ایک نیوز آنے والی ہے ٹھیک ہے کہ ہاں ان سینیکوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا جرور کیونکہ 40% میں جرہاں پیچھے لے کے چلتا ہوں 40% جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ONGC ویدیش ہے ONGC ویدیش کے لگ بگ لگو 40% اسٹیک جو وینیزولا کے بہت بڑی جہاں سے نیچول گیس اور ٹرودل نکلتا وہاں پر ONGC کے 40% اسٹیک ہے یعنی وہاں سے اب ONGC کچھا تیل نکال بھی سکتی ہے بھارت کو بھیج بھی سکتی ہے اور باقی دنیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکتی ہے یعنی پروفٹ کا سودا ہے تو یہ بات قطر کو سمجھ میں آنے لگی ہے اسی کی وجہ سے قطر کی ادھیکاری بھارتی ادھیکاروں سے بات کرنے کی شروعات کر دیا ہے اور آپ دیکھے گا کچھ دن کے اندر آپ کو definitely اس پر کچھ نہ کچھ آپ کو نیوز سننے کو ملے گی تو I think اس ویڈیو کے مادم سے ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا پہنچ گئی ہوگی جانے سے پہلے ایک انفرمیشن اور دوں گا ریگارڈنگ سوپر کوچنگ کے نینہ آئیز بیچ کے بارے میں دیکھیں نینہ آئیز ایک سنگل پلیٹ فورم ہے UPSC 224 کے پریمز مینز اور انٹرویو کے پریپیشن کے لیے یہاں پہ ڈیلی بیسیس پر ایکسپرٹس کے دوارہ لائیس سیشنز ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس نہ رہے اور ریوزن ہوتا رہے اس کے علاوہ انڈے کے جو ٹاپ موس انسٹیوشن ہیں وہاں پر پڑھانے والے ایجوکیٹرز کی پری ریکوڈڈ ویڈیو سے کلیکشن بھی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے لگ بگ آٹھ اوپشر سبجیکٹ جسے پی ایس آئی آر ہے جیگرہ فی انتروپولوجی ہسٹری ہندی لٹریچر پبلک ایٹمیش سوشیلوجی فلوہ سپیجی سبجٹ کور کر آئے جاتے ہیں پرنٹیڈ سٹیڈی میٹریل دیا جاتا ہے مینٹرشیس پروگرامز بھی ایویلیبل ہیں یہاں پر مینز کی ٹیس سریز اور کوپی ایویلیوشن کا فیچر بھی ایویلیبل ہیں اگر میں اگر آپ نرنے آئیس بیچ کے سبسکرپشنز کو پرچیج کرنے کی پلان کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر اگلیک دیں گے اس لنک پر کلک کیجئے سمپل سے سٹیپس کو فولو کیجئے میرے ایک اوپن کورڈ آر شرما کا استعمال کیجئے 25% تک آپ کا ڈسکاؤنٹ آپ لے سکتے ہیں اس سبسکرپشن میں ہاں اگر اس کورسے سمبندیز آپ کو کوئی قواری ہے تو یہ نمبر ہے 7400452383 پر آپ ہماری ٹیم سے بات کر سکتے ہیں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ اور ہے آپ سبی سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرپ کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کرنے نہ بھولیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئیس کو نوٹسیشن آپ تک پہنچتا رہے ویڈیو پسند آئے تو جیسے لوگوں تک شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا نمشکار جہن